اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان سٹاک نیٹک امید ہے کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے اور ویکنڈ انجوائی کر رہے ہوں گے پاکستان میں اپنا پاکستان میں جمعیہ کی چھٹی ہو یا تمہار کی چھٹی ہو اس کا اپنا ہی مزا ہے ہمارے لئے یہاں پر زارے دن ہی ایک جیسے ہوتے ہیں چلیں جی خیر برحال چلتے ہیں آج جو ہے وہ ہم نے ویکنڈ ریویو تھوڑا سا کرنا ہے مارکیٹ کا کینڈل شنڈل دیکھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایک کمپنی کا چارٹ بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کمیٹ وغیرہ دیا کریں یار اور بتایا کریں کہ کس کمپنی کا چارٹ ڈسکس کریں تو آج بھی جو ہے وہ ہم ایک کمپنی کا چارٹ ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں کچھ دوستوں نے کہا چلتے ہیں جی آج ہم سمری وغیرہ ڈسکس تو نہیں کریں گے کیونکہ وہ ظاہری سی بات آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کو چھٹی تھی تو جمعہ رات والے دن تک جو ہے وہ فینانشل بھی ختم ہو گیا تو اس لیے ہم نے صرف ویکلی ریویو کرنا ہے تھوڑا بہت اس لیے ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ کینڈل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے اس کو بند کر دیتے ہیں یہ یہ جو کینڈل ہے اس وقت جو کھلی ہوئی ہے یہ ہے جی ڈیلی کینڈل اب ہم چونکہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ویکلی تو کینڈل بھی اب کریں گے ہم ویک کی دیکھیں ویکلی کینڈل جو اس وقت ہمیں ممکنہ طور پر نظر آ رہی ہے وہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے اگر ہم گزشتہ دو ویک کا اب دیکھیں سامنے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا اس وقت بلکل سادہ وہ یہ چار ہے اب یہ چار میں سے پچھلے دو ویک جو ہے وہ اگر آپ متواتر دیکھیں جو یہ چھوٹی چھوٹی سی لال کینڈلز بنی رہی ہیں دونوں ویکس کے اندر مارکٹ جو ہے وہ مکمل طور پر سائیڈ ویز رہی اور دونوں ویکس کے اندر مارکٹ بہت زیادہ ڈپریس رہی ڈپریس رہنے کی وجہ کیا تھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ ڈپریس جو تھی وہ کیوں تھی لیکن دیکھیں ہم نے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ہلجل ہوئی ہے مارکٹ کے اندر کوئی بائنگ شائنگ ہوئی ہے کوئی مارکٹ کے اندر جو ہے وہ پوائنٹس پڑے ہیں یا نہیں پڑے تو دو ویکس جو گزرے تھے ان کے اندر کسی قسم کے کوئی خاص بڑھوتری جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی لیکن اگر ہم بات کریں یہ اگلے دو ویک کی ایک یہ پچھلا گزرنے والا ویک اور یہ جو ابھی جمعیرات تک کا ویک گزرا ہے تو اس دونوں ویکس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کینڈلز تقریباً تقریباً ایک جیسی ہیں ان کی جسامت ایک جیسی ہے دونوں گرینز ہیں اور دونوں کا ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک کینڈل جو ہے یہ دونوں جو تھیں یہ بلکل ساتھ ساتھ ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو دونوں کینڈلز ہیں اوہ کدھر چلی گئی ایک کنڈلز یہ جو دونوں کینڈلز ہیں یہ ساتھ ساتھ نہیں ہیں بلکہ کیا ہے کہ یہ دونوں کینڈلز اوپر نیچے ہیں اور جو چیزیں ٹرینڈ میں ہوتی ہیں ان سے مارکٹ کی بڑھوتری کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اس طرح سے ایک چھوٹی سی لائن کھینچیں اوہ کھدھر جو ہو گیا یار اس کو ایک میندر جی یہ اب یہ دیکھیں یہ جو دو کینڈلز پچھلے دو ہفتے کی ہیں ان دونوں نے مارکٹ کے اندر اچھا خاصا حصہ ڈالا ہے مارکٹ کے ٹرینڈ کو اوپر کی طرف لے جانے میں اس کے اندر مومنٹم میں اضافہ کیا ہے اور مارکٹ کو بلس ٹرینڈ دیا ہے جبکہ اس سے پہلے کہ یہ جو دونوں کینڈلز ہیں ان دونوں کے اندر کسی قسم کے کوئی جان نہیں تھی اب دیکھئے جو بھی آنے والے وقت کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہم تھوڑا سا ماضی کو دیکھتے ہیں حال کو دیکھتے ہیں دیکھیں کہ پہلے ٹرینڈ کیا چال رہا تھا آج کیا ٹرینڈ چال رہا ہے دونوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اچھا یار اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت ایسا ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ سٹاک مارکٹ میں بھی سٹاک مارکٹ میں تو ہسٹری بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے ہم جتنے بھی ٹیکنیکل انیلیسز کرتے ہیں فنڈامینٹل انیلیسز کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ بلکہ تقریبا تقریبا نائنٹی پرشنٹ کردار جو ہے نوے فیصد کردار جو ہے وہ ماضی کا ہی ہوتا ہے مستقبل کی تو ہم صرف ایک پرڈکشن کر کے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں اگر ہم بات کریں ایک وہ ہے چھوٹا بچہ اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے زگ زگ اب دیکھیں زگ زگ اگر ہم بات کریں تو اس نے ابھی تک جو ہے وہ اپنا ہائیڈ سائیڈ نہیں کیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ ابھی ٹرینڈ کے اندر ہے اور اس نے پہلے جو اپنے اپنا ہائیڈ سائیڈ کیا تھا مارکٹ نے یہ ابھی تک صرف اسی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک منٹ یہ یہ دیکھیں یہ تھا وہ ہائی جو کہ مارکٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن ابھی تک یہ مارکٹ جو ہے وہ اس ہائی کے اوپر ہی ہے اور مسلسل اوپر جا رہی ہے اور ان گزشتہ دو ویکس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا جو ہفتہ ہوگا وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے اور اس آنے والا اس ہفتے کے اندر مارکٹ نے فیفٹی ٹو ویک کا ہائی کو ٹچ کیا اور ٹچ کرنے کے بعد نیچے آئی امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے ہفتے کے اندر مارکٹ فیفٹی ٹو ویک کا ہائی توڑ دے اس کے بعد جو دیگر انڈیکیٹرز ہیں دو صحباب کہتے ہیں یا آپ انڈیکیٹر بڑے کامی استعمال کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج جتنے کہتے ہیں اتنے لگا دیتے ہیں آر ایسائی کو دیکھ لیتے ہیں آر ایسائی جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے دیکھیں اس وقت آر ایسائی جو ہے وہ سیونٹی فور پر ہے لیکن جیسا کہ پچھلے ویک کے اگر ویڈیو میں آپ کو یاد ہو تو شاید شاید اس کی جو ریڈنگ تھی میرا خیال ہے کہ ففٹی ایڈ کے یا سکسٹی کے قریب تھی سیونٹی فور نہیں تھی شاید اب بہتحال مجھے یاد نہیں ہے پکی بات جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں اگر اس کے اوپر یہاں پر یہ اور یہ اس وقت جو تھی وہ سیونٹی تھری تھی اب دیکھئے اس وقت جو آر ایسائی کا اگر آپ کو یہ مو چھوٹا سا نظر آرہا ہو آگے والا جو سیرہ ہے تو یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ازمشن کی جا سکتی ہے کہ شاید مارکٹ جو ہے وہ مزید تھوڑا سا اور اوپر جانے کے موڑ میں ہے اب یہاں پر ایک چیز سمجھ میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ معاف کیجئے کتنا کو اوپر دیکھیں جب تک ایٹی تک آرہا ہی نہیں جاتی ایٹی تک تب تک میں جو ہے وہ مطمئن ہوں کہ مارکٹ کے اندر ابھی چھے پوائنٹس کی گنجائش جو ہے وہ مزید موجود ہے اور اگر چھے پوائنٹس اور بھی پڑ جائیں تو تب جا کے کہیں ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا خدشے کا اظہار کروں کہ شاید اب مارکٹ نیچے جانے کے موڑ میں لگ رہی ہے لیکن ابھی اگر آپ یہ ویکلی دیکھیں تو معاملات بہت اچھے ہیں کوئی خاص ہمیں کچھ یہ کینڈل کے اندر نظر نہیں آ رہتی اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرینڈ جو ہے وہ مارکٹ کا ابھی آپ ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ جس طرح یہ دو ویک گزشتہ گزرے ہیں انشاءاللہ آنے والا ویک بھی اچھا ہو گا آج جو ہے وہ بھی ایک کنڈل ایک کمپنی کا چارٹ ڈسکس کرنا ہے آج دیکھتے ہیں جی کون سا چارٹ ہے وہ ہے جی ٹی آر جی اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا جی آپ ٹی آر جی پہ تو بات ہی نہیں کرتے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے اس کے پنجابی کے گنم تو اسے موہ نہیں لان دیں نہیں یار ایسی بات نہیں تھی موہ لگانے والی کیا ہوتا ہے ایکشلی وہ کچھ زیادہ اوپر چلا گیا ہے بہت زیادہ اوور پرائسٹ ہے اس لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا تھا یہ ایک دوست نے جو تھا وہ اس دن میسج کیا تھا اس کے اوپر پرسوں کی بات ہے شاید تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی کیا بنے گا جی اس کا ٹی آر جی کا تو میں نے اسے کہا یار مجھے تو ایک سو گیاران لگتا وہ نظر آ رہا ہے تو وہ تو خیر گیا ہے لگ اگر اس کے اندر ہمیں وہ نظر آ جائے تو شاید تھوڑا سا آہ 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 یہ بہت سارے کومنٹس ماشاءاللہ آپ لوگوں کے آتے ہیں جی اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا جواب دوں اور تقریبا تقریبا میں سب کا ہی جواب دیتا ہوں آہ 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 اب وہ کہاں پہ ہے کوئی بات نہیں آرہا آج ویڈیو کون تر لمبی ہو رہی ہے آج تو بھیل نہیں ہیں ہم لوگ بھی کوئی کام شام نہیں ہے آہ پتہ نہیں آرہا آج وہ کہاں پہ ہے میں نے کسی کو جواب دیا تھا آہ میں نے اسے کہا تھا نہیں آرہا اب وہ جس کو بھی جواب دیا تھا اس کو جواب مل گیا ہوگا کہ اس نے 111 ٹچ کر دیا ہے اب دیکھیں یہ جو ہے اس وقت اب کہاں پہ کھڑا ہے یہ بات سوچنے والی ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا تقریبا وہ 130 کو ٹچ کر کے آیا ہے اور ٹچ کرنے کے بعد یہ میں نے دو لائنی لگائی تھی جس کی بنیاد پر میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ 111 کو ٹچ کر یہ 111 کو ٹچ کرنے کے بعد واپس چلا گیا 114 پر یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اگر جو ہے یہ یہاں پر سسٹین نہیں کرتا 111 پر تو اگلی منزل اس کی 93 ہوگی میں کسی کو رہا نہیں رہا لیکن میں ویسے صرف میرے پاس نہیں ہے نہ میں نے کبھی ویڈیو کے در ٹی آر جی کا ذکر کیا ہے جو ہم ڈیلی کی ویڈیو بناتے ہیں کہ جی اس کی کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ اوپر چلا گیا تھا اور جو شیئر کافی زیادہ اوپر چلے جائے ان کے اوپر میں زیادہ ڈسکس نہیں کرتا اگر اس کے جو دوسرے معاملات ہیں جس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے فنڈامنٹلز ہیں اس کے اوپر تو بات کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے ٹیکنیکلز پہ ہی صرف بات ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے جو دیگر انڈیکیٹرز ہیں وہ دیکھ سکیں اگر کوئی فائدہ ہو سکے ہمارے دوستوں کو جن کے پاس یہ ٹی آر جی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں آر ایس ایس کی دیکھیں تو وہ بالکل مو اس کا نیچے کی طرف ہے اور نیچے کی طرف مو ہونے کا مطلب آپ کو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف ہے والیم کی طرف اگر آپ اندازہ لگائے تو والیم مسلسل جو ہے وہ پریشر میں ہے اور سیلنگ پریشر میں ہے تو جن کے پاس بھی ہے یہ لیولز آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے انٹرییاں بنائی ہیں ایک سو تیس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں بس دیکھ لیں جی اس میں پھر آپ نے جو بھی کرنا ہے میں اب اس کے میں کوئی خاص آر ایس ای کا مو اس کا نیچے کی طرف ہے ٹرینڈ اگر آپ اس کا دیکھیں تو ہاں چلیں یہ ڈسکس کاری دیتے ہیں یار تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ انٹریسٹ لے اس کے پر بات نہیں کر رہا ہے یا انٹریسٹ لینے بات ہی نہیں ہے تو میں کیا لوں یہ تو آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انٹریسٹ انٹریسٹ ہے یار ایسی کوئی بات نہیں آپ دیکھیں یہ ایک چیز تھوڑی سی سمجھ لیں ٹھیک ہے جن کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں اگر آپ اس کے ٹرینڈ کی بات کریں کہ کیا اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو گیا ہے نہیں اب یہ ایک مزے کی بات ہے ٹھیک ہے وہ آپ سمجھ لیں تو پھر اب دیکھیں حالانکہ یہ ایک سو تیس تیس کو لگا کے نیچے ایک سو گیارہ تک آ گیا اور اس کے باوجود بھی جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا ٹرینڈ چینج ہو گیا تو میں یہ ابھی تک کہہ رہا کہ نہیں اس کا ٹرینڈ ابھی چینج نہیں ہوا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ لائن ہے جو میں نے آپ بتائی ہے اگر یہ ایک سو گیارہ توڑتا ہے تو پھر ہم کہیں گے اس کا ٹرینڈ مکمل چینج ہو گیا ہے اور اب اس کا مون نیچے کی طرف ہے اگر یہ پیر والے دن یہاں سے ریورس کر جاتا ہے تو پھر ممکنہ طور پر یہ یہاں واپس جا سکتا ہے ایک سو ستائیس کی طرف تو آپ یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا مزید اس کو ایک سپلین کر دیا ہے اگر میں نے یہاں پر یہ کہ کسی نے ایک سو تیس پر بائنگ کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کے لیے ایک ہنسلے والی بات ہے جو ایک سو گیارہ کو ٹچ کر کے یہ تھوڑا سا واپس ریکوور کیا ہے تو اگر ٹی آر جی کا ٹرنڈ کی بات کرے تو ٹرنڈ ابھی چینج نہیں ہوا ٹرنڈ ابھی تک اس کا پوزیٹیو نہیں ہے تو نیگٹیو بھی نہیں ہے لیکن یہ پیر والا دن جو ہے منڈے والے دن یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی کہ ٹی آر جی نے کیا کرنا ہے اگر یہ جو میں لائنے شانے لگائی یہ لگاتے ہیں منڈے والے دن یہ جی کینڈل جو بنتی ہے دونوں لائنے جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں اس سے نیچے بنتی ہے یہاں سے واپس چلی جاتی ہے تو ان تمام دوست پر جن کے پاس ٹی آر جی میں ہولڈنگ ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ جی اس کا ریورسل ہو گیا لیکن اگر یہاں سے نیچے کینڈل آگئی تو پھر اگلی باری جو ہوگی وہ اس کی سو روپے کی ہوگی یا 93 بھی آپ اس کو کہ سکتے ہیں اب یہ دعا کریں جی سارے لوگ مسئلہ مسئلہ ڈالو دعا دعا کرو جنہ کو ٹی آر جی کہ یہ کوشش کی ہے پس تھوڑا سا لائن شاہی نہیں لگا کہ آپ بتا دیا جائے کچھ زیادہ انڈکیٹرز کا سہارا نہیں لیا کیونکہ وہ میں نے پہلے لگا کے دیکھ لئے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اسی کی بیس پر میں بات کرتا ہوں لیکن اگر انڈکیٹر ایک سمجھ آ جاتی ہے تو بات وہ ہونے چاہیے جو سمجھ میں آ جائے آپ کا بہت شکریہ بس آج کے لئے اتنا ہی بتائیے گا کہ کس کا چار ڈسکس کیا جائے بس جی آج کے صرف اتنا ہی اللہ حافظ